السلام علیکم رانا صاحب کیا حال ہے تعرف کروائیے گا رانا اکبال سلاج بیری اینڈ زری کٹل فارم ہیڈ سلام صحیح ہو گیا لڈن رانا صاحب آپ نے مندرے بھی رکھے بکرے بھی اور بفلوز میں تو کمال کر دیا اب گائے اور بچڑے کے بارے میں آپ سے تفصیلی معلومات جانتے ہیں سر اب بچڑا فارمنگ کے بارے میں بتائیے کہ بچڑا فارمنگ بھی آپ کر رہے ہیں کب سے کر رہے ہیں یہ میں دو سال سے عملوں کر رہے ہیں بچڑا فارمنگ نا تو دو سال کا عرصہ کیسا رہا ہے یہ ٹھیک اچھا رہا ہے اچھا بچڑا فارمنگ کے حوالے سے سب سے پہلے آتا ہے بریڈ کا انتخاب کے کون سی نسل بہتر رہے گی وہ آپ چولستانی اور سائی والے اچھا ریزلٹ دیتی ہیں اچھا ریزلٹ دیتی ہیں سر بچڑے کس عمر یا وزن میں خریدنے چاہیے یہ کم سے کم بچڑا ہو اور یہ کتنی دیر کا منصوبہ بنانا چاہیے رکھنے کا ایک سال بعد آپ بیج دیں اس کو جو چالیس کا لیں گے نا اس میں میکسیمم آپ کی قربانی پر سیل ہو جائیں گے چالیس کا لے کے کہاں تک نکل جائے گا ایک سال کے بعد یہ اللہ خیر کرے ایک تیس پین تیس چالیس بیس یاں جی کہیں بھی جا سکتے ہیں یعنی کہ تھوڑا سا پینڈ ہوں سر بتائیے گا ایک سال میں خرچے کی مدد میں ان کو تو کیا کیا ڈالوں گا کتنا خرچہ اسٹی میٹڈ آ جائے گا یہ دیکھیں نا آپ اس کو جو کھلائیں گے نا اسے کم سے کم دو گلو ونڈا چاہیے ڈیلی ڈیلی توری ہے چارہ ہے ڈیڑھ سور پہ دو سور پہ لازمیں کھائے گا یہ ڈیڑھ سور پہ کھائے گا اچھا آپ نے اپنے فارم پہ ان کو فربا کرنے کے لیے کوئی سپیشل ڈائیٹ یا کوئی ونڈا تیار کی ہے ہم اپنا ونڈا ڈالتے ہیں مکی اور گندم اور سرسوں وہ ونڈا بخلو والا ہے یا ان کا علادہ سے ہے ان کا لیدہ ہوتا ہے ان کا لیدہ ہوتا ہے اچھا کچھ دن کے لیے جب ہم ان کے انڈ قربانی جب آئے نا تب ہم ونڈا دوسرا بھی ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے ونڈے کے علاوہ ان کو اور چارے میں وہی چیزیں ڈالتے ہیں کوئی دے رہے ہیں سیلج بھی چکندر بھی اور چارہ روڈ گراس اچھا صبح سے لے کر شام تک آپ اپنے بچھنوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے ہیں پورے دن کی روٹین بتائیے گا ان کو صبح چارہ ڈالتا ہے بعد میں دن میں پانی وگرہ کھلے ہیں ان کے لیے شام کو پھر چارہ وگرہ صبح صفائی وگرہ ہوتی ہے ایک دفعہ فارم پہ یہ ہوتا ہے بچھرا فارمنگ میں سب سے پہلے جو ڈیری فارمنگ ہے روزانہ کی بیس پہ پیسے آتی ہیں لیکن یہ بھی ایک سال کے لیے صبح کرنا ہے کیا سمجھتے ہیں اپنی مہارے سے بتائیے گا کہ اگر ایک بندہ بچھرا فارمنگ بنانا چاہے کتنے بچھڑے ڈالے کہ ایک سال کے بعد وہ کم از کم اپنے گھر کو آسانی کے ساتھ چلا سکے یا کوئی گاڑی شاڑی بھی لے لے وہ تو ہندیڑ بچھڑے ڈالے تو پھر ہے کم سے کم سو بچھڑے کا پلانڈ رہا ہے پھر اس پہ ٹائم بھی خود دے سو بچھڑا رکھ لیا چالیس ازار کی رینج میں اور ساہی وال اور چولستانی بہتر سو بچھڑوں پہ کتنے مزدور چاہیے دو آدمی بہت ہیں بہت ہیں بہت ہیں کیونکہ میرے خیال میں ان پہ جو دوسری لیبر ہے وہ کم ہے اس پہ دو آدمی بہت ہیں ایک بات میں نے پہلے پوچھنی تھی پھر یاد آئی اچانک اب کہ ان کا جو ویسٹج ہے پانی کا نکاس ہے پشاب کا نکاس ہے گوبر کا ان کو منیج کیسے کرتے ہیں پانی کہاں جاتا آپ کا بیتر تو یہ دیکھیں اس کی زمینیں ہو تو وہاں پہ بہت کام کرے زیادہ اچھا ہے شہر کے اندر یہ کام مشکل ہے شہر سے بائر ہی ہو جام رہی ہو اچھا بچھرے بعض دفعہ جب ان کو بچھرا فارمی کی جاتے ہیں بچھرے ہیٹ میں بڑھا جاتے ہیں ایک دوسرے کو بڑھا تنگ کرتے ہیں وہ ٹھیکے لگانے پڑتے ہیں یہ تیل دینا پڑتا ہے سرسوں کا تیل دینا پڑتا ہے اس سے یہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے خیال میں بچھروں میں سے کراس بچھڑی جو رکھے جاتے ہیں فریزین کے وہ اچھا نہیں ہے لیکن سر وہ بڑے 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 کم ہو جاتے ہیں جتنے بھی ہو جائیں وہ اتنے شکت نہیں بکھتے مظر پاکستان میں ان کی اتنی مارکیٹ نہیں ہے باہر بھی نہیں ہے اب ان کی بیماری یا ویکسینیشن کے حوالے سے بھی اگاہ کر دیجئے گا ان کی وہی ویکسین ہے جو فیلو کی ہوتی ہیں ان کی ویکسین ہوتی ہیں بقا ہے بیسے ان کی خوراک اچھی ہو تو یہ ماشاءاللہ ان میں مسئلے کم بندے ہیں سر ایک فارم کا ویزر کیا وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بیٹھ جائیں تو ہم ان کو اٹھاتے نہیں جب اٹھتے ہیں تو ہم ان کو بٹھاتے نہیں جتنا کم موو کریں گے اتنے ہی زیادہ فروا ہوں گے آپ کے بچڑے تو دوڑے نگا رہے ہیں سر مستی کرتے ہیں نا یہ اثر چھوٹے ہیں نا بزن میں جائے جائے ہیلڈی ہوں گے پھر یہ کم کریں گے کام اتنے اب آپ کے پاس کتنے بچڑے ہیں ہمارے پاس بتیس بچڑے ہیں مستقبل کے منصوبے کیا ہیں کہاں تک لے کے جائیں گے وہ ماشاءاللہ ہمارے پاس کوئی سسٹی ایٹ بچے پیدا ہوئے ہیں وہ اپنی کاؤز کے ہیں ان میں فکٹی پرسن بچڑے ہیں پرسی کا پلان ہے کہ اس پہ ہم جائیں اور گھر کے ہمارے بریڈوں ہمیں بندہ یہ نہیں کر سکتا مگر وہ بزار سے پرچیز کرے تو چالیس کے لگ بگ بچڑے لے آپ کے اچھی بات یہی ہے کہ آپ اپنی بریڈ پہ فوکس کر رہے ہیں سر ہم نے ایک دو جگہ پہ آپ کے جن پر بھی فوکس کیا کہ وہ یہاں ایک سٹیمپس ہی لگی ہوتی ہے کہ وہ مور ٹائپ کیا وہ تھپا لگاتے ہیں آپ اپنے فارم کا یا کیا چکر ہوتا ہے وہ وہ تھپا ہوتا ہے وہ آپ کے فارم کا ہے تھپا ہمارے فارم کا ہے ابھی بندے گیا ہو گیا اس تھپے کا مقصد کیا ہوتا ہے بہن نشانی ہوتی ہے انیمل کا پتہ لگتا ہے ٹھیک ہے بفلو پہ ٹائگنگ ہے کاؤس پہ ٹائگنگ ہے بچڑوں پہ ٹائگنگ کیوں نہیں لگائی آپ نے بچڑے ہم نے لیے ابھی ہیں انہوں نے چلے جانا سیل ہونا ہے ٹھیک ہے بڑے لیول پہ جب جائیں گے تو وہ کریں گے بچڑے ابھی آپ سیل کرنا چاہتے ہیں کچھ بچڑے ہیں ہمارے پہ پانچے بکائیں نہیں ہوئے ٹھیک اچھا کٹوں کو اور بچھوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کون سی فارمنگ بہتر ہے کٹوں کی یا بچھوں کی بچھوں کی اچھی ہے بچھوں کی زیادہ بہتر ہے کیس سنس میں بہتر ہے ان کا وزن بھی زیادہ بڑھتا ہے اور یہ بکتے بھی اچھے ریڈ پہ ہیں بچھے بچھے سر الحمدللہ ہیڈ سلامکی کے قریب ہے یہ آپ کا جدید ہیڈ بڑا بخلو فارم ہے لیکن ساتھ ہی کوز بھی کثیر تدال میں رکھ دیں کوز فارمنگ کا خیال کہاں سے آیا بیس کہ ہمارباچولستان کی کوز ہیں کچھ ہم نے یہ خزر آباد فارم سے لئے ہیں ساہی وال کی اصل برید تو وہ کر کے ہمیں شوق ہوا بچھ لو یہ قربانی کے بچھے وغیرہ پہ کام کرتے ہیں برامن پہ کام کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چلسن کاؤ لے کے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اثر آپ کی جیسا جدید جو شیڈ ڈیزائن ہے ہوادار ہے اس طرح کے شیڈ ڈیزائن میں لوگوں نے اپورٹڈ بریڈز یعنی ہولسٹین فریزین امریکن ڈچ رکھی ہیں لیکن آپ نے پاکستانی بریڈ پہ اکتفاق کیا وجہ اس کی کیا ہے دیکھیں اس میں اس میں کافی کیر ہے جو فریزن ہے کافی خیال کرنا پڑتا ہے ٹائم دینا پڑتا ہے تو اس پہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کی ہوئے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے یہ گرمی برداشت کرتی ہے سٹونگ بریڈ ہے یہ سٹونگ بریڈ ہے آگے ہم لوگ اس پہ اس کا بچھا لے کے اچھے وزن میں کر کے سیل کریں گے اللہ خیر کرے گا زبردست اچھا پاکستانی بریڈز میں جتنی بھی بریڈز ہیں کوز ہیں ان میں سے بہترین بریڈ کسے کہیں گے جو سیول تو ہماری بہترین بریڈ ہے اس کے علاوہ چولستانی کیسی چولستانی بھی اچھی ہے سر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے فارم پر کراسنگ ہے بڑی مطلب ایک دو میں نے بڑی ہی انمول قسم کی کوز دیکھیں ہیں کچھ کور ہماری دودھ کے لیے کام ہے نا ہاں ملتان میں جو اس کے لیے ہمارے پاس وہ کراس ہیں وہ ملتان جائیں گے یہاں پہ جو ہیں وہ یہی کام ہے اچھا کراس کا کس کاؤس کا کس سے کروانا چاہیے تاکہ وہ بہترین بریڈ بنے دیکھیں اس میں آپ ساہی وال سے کروالیں کس سے کروالیں کراس میں کروالیں وہ گرمی کم کرتی ہے ہمارے ملک میں یہ نا کہ وہ برداشترل ہے تو وہ بہتر ہے میں نے سنیا کہ اگر ساہی وال کا فریزین کے ساتھ کراس کیا جائے وہ تو چالیس چالیس لیٹر بھی دودھ دیتی ہیں آپ کی گائے دودھ کتنا کتنا دیتی ہیں یہ بیس بائیس پچیس لیٹر دودھ دیتی ہیں دیکھیں ان کی وہ اتنے سنبھال زیادہ ہے کیر بہت زیادہ ہے جو فریزن ہے ان کو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے سر اتنا دودھ تو آپ کی بفلوز بھی دیتی ہیں تو پھر بفلو بہتر یا گائے بہتر نہیں دیکھیں گائے جو ہے لنبہ پیڑ دودھ دیتی ہے بفلو جو ہے وہ تھوڑا دا پیڑ کم ہوتا ہے اس کا مگر جو بہت ہائی پڑکشن ہے بفلو کی وہ کم ہے ٹوئنٹی سوپر والی زیادہ تو عام پندرہ سولہ لیٹر دودھ ہوتا ہے سر یہ آپ نے کہا کہ لانگ پیڑ کتنے منتھ تک دودھ دیتی ہے یہ گائے یہ جو چھولستانی یہ تو بچہ بڑا چھ سات ماہ دودھ دیتی ہے بیس اچھا اس کے بعد ساہی وال کی بھی کیا روٹین ہے وہ بھی یہ چھ سات ماہ ہے بچہ بڑا ہوتا ہے چھ ماہ بچہ دودھ پیلے سات ماہ تو وہ بچہ فل تیار ہوتا ہے پھر آپ کا اصل ٹارگٹ ان سے میٹ میٹ پرپس ہے میٹ پرپس ہے مراد اچھا گربانی پہ زیادہ ہم لوگ ہیں ٹھیک ہے میٹ پرپس اور ملک پرپس دون ہوئے لیکن ان دائے کے دودھ کی زیادہ بڑی مارکیٹ نہیں دودھ کہاں کیسے سیل کرتے ہیں دودھ تو ہم بچوں پر پلاتے ہیں ان کا ان کا سارا دودھ بچے پیٹھتے ہیں جو ڈیرے پہ یوز کرنے کر لیا بگا سارا دودھ بچے پیٹھتے ہیں جو بچہ پھر وہ بیچ لیا سر واحد فارمر ہے اتنی بڑی انویسٹ کرنے کے بعد انویسٹمنٹ کے بعد صرف میٹ پرپس کے لیے کیا گائے فیزیبل رہے گی اللہ کہہ یہ سٹارٹ کیے اللہ برکہ ڈالے گا کرنا پڑا ان میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے دیسی کاؤز میں نا کوئی اتنا بڑا نہیں ہے بہلو کام میں وہ ٹھیک ہے اچھا بفلو سٹرونگ ہیں یا آپ کی گائے سٹرونگ ہیں نہیں بفلو سٹرونگ ہیں اچھا گائے کی نسبت گائے کی نسبت اچھا بتائیے گا کہ آپ کی جو گائے ہیں ان پر خرچے کی ذرا حد بتائیے گا کہ ایک گائے روزانہ کیا کھاتی ہے یہ دو سر پر کھاتی ہے دو سو آرام سے کھا لیتی ہے سر ایک سال تک آپ دو سو کھلاتے رہیں گے دودھ نہیں لیں گے تو اس کے بعد جو بچڑا تیار ہوگا وہ کیا وہ آپ کو پرافٹ میں جائے گا آپ کا دیکھیں وہ تو ابھی اصل ہمارا جو ہے نا برامن پر ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اس میں برامن رکھیں اس کو شروع کیا ہے اس کا صحیح رزلٹ ہے وہ پتہ لگے گا ڈائی تین سال یا پانچ سال بہار یہ ہے کہ آپ ابھی تجربے کے پرائے میں سر برامن رکھیں سر برامن جو کہہ رہے ہیں یہ بریڈ کیسے تیار کی جاتی ہے اس کا کسی کراسی ہے اس کا کسی کراسی ہے اس کا کسی کراسی ہے یہ ساہی وال میں چلستان میں دونوں میں اچھا ہے اچھا ان میں رکھے اس کے بچہ لیا جائے کافی وزنی ہوتا ہے اس پر ترائی ہے دیکھتے ہیں ہم بھی آپ جیسے آپ یوٹیوب پر کر رہے ہیں اور لوگ اسی کے لئے ہم نے کیا یہ سر برامن بنتا کیسے ہے مطلب یہ کونسی بریڈر باہر سے آتا ہے یہ باہر سے آتا ہے باہر سے آتا ہے پھر اس کو ساہی وال سے یا سکراس کیا جاتا ہے نہیں نہیں گائے میں بیج رکھا جاتا ہے بیج رکھا جاتا ہے آپ آٹیفیشل انسیمنیشن کرتے ہیں یا کوئی بریڈر رکھے ہیں ہمارے بریڈر بھی ہیں دو اور جو کاؤز بڑی ہیں ان میں ہم لوگ وہ رکھتے ہیں برامن برنا نہیں برامن کس ملک سے سیمن آتا ہے اس کا بیج رکھا یہ تو ہم نے ملتان سے لی ہے لیکن وہ امپورٹڈ ہے باہر سے امپورٹڈ ہے باہر سے ٹھیک ہو گیا اچھا بچھڑے ان کے تیار ہونے تک تقریباً ایک سال لیتے ہیں کہ دو سال نہیں نہیں ڈائی سال لیں گے ڈائی سال سر ڈائی سال میں اس کی ماں پر خرچہ کرتے رہیں گے ڈیلی بیس پر اچھا وہ کیسے پانچ چھ ماں اس کا دودھ بکتے ہیں تین کلو ٹھیک پر اس پر پانچ چھ ماں یہ خرچہ پورا کر لیتی ہے کر لیتی ہے اگلا خرچہ اس کے بچے پر جائے گا پھر اگلے سال میں بچہ ایک اور بھی تو آ جائے گا ایسے یہ ٹھیک یہ تو دیکھے چلنے پر ہے دودھ کا ریڑ کیں مل جاتا ہے یہاں پر ستر پر ملتا ہے لڈن میں اچھا گائے کی خوراک میں اس کو کیا کہہ دیتے ہیں آپ ہم ایک کلو بھنڈا ڈال دیں ان کو بیس ایک شک ڈیڑھ کلو اور بکایا یہ سیلیج بگرہ ڈالتے ہیں سیلیج کا ریزل ٹھیک ہے اور بھنڈا آپ خود تیار کرتے ہیں خود تیار کرتے ہیں ٹھیک اچھا اس کے علاوہ یہ ساری ٹوٹل ملا گیاں بتا رہے ہیں دو سو روپیا خرچات ہے آپ کا تقریباً دو سو میں نے ایوریج کیا ہے کبھی کبھی ہمارا کم بھی ہوتا ہے ڈیڑھ سو بھی ہوتا ہے اگر سائلے جو یہ چارہ زیادہ ہو تو خرچہ کم بھی ہو جاتا ہے ایوریج میں نے بتایا کہ دو سو پر خرچہ ہوتا ہے ٹھیک وہ پلان کر کے آپ کام کریں سٹوانگ بریڈ ہے میرے خلال میں موسم کی گرمی سردی کا اتنا اس کو مسئلہ نہیں ہے سر ان کے جو بیماریاں ہیں وہ عام طور پر کون کون سی سامنے آئیں گے تو عوض میں ویسے کم ہے سمیہ نا دیسے میں مواری ہیں اچھا اتنا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بچوں نے دودھ پینا ہے بہت کم اتنا مسئلہ نہیں بنتے ہیں پھر بھی ویکسینیشن شیڈیول پہ وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بقیدہ ویکسینیشن کے لیے خوداپران ڈاکٹرک ہے یا کچھ سرکاری ہو جاتی ہے سرکاری ڈاکٹریں ہاں پہ آتے ہیں وہ کرتے ہیں بقیدہ پرائیویٹ بھی ہے جو ڈیلی پہ چکر لگاتا ہے دیکھتا ہے چھیک ہے ان کی گریزنگ بھی کرتے ہیں یا یہ شیڈ پہ رہتے ہیں نہیں شیڈ پہ رہتے ہیں جب اگر زمین پہ جگہ فارق ہو تب ہی جاتی ہیں گریزنگ ہمیں ٹھیک اچھا کوز فارمی کے حوالے سے اینڈ پہ میں چاہتا ہوں کہ وائنڈ اپ کریں کہ ایک بندہ جب فارمی کا غاز کرنا چاہتا ہے وہ تجزہ بزب کا شکار ہوتا ہے کہ کوز فارمی کرے یا بفلو فارمی کرے آپ بتائیے گا علاقے کی مناسبت سے کہ کون سی زیادہ یہ تو اس کا علاقے لحاظ سے ہے جس کا علاقہ جیسا ہونا ویسا کام کرے جتنا وہ ٹائم دے سکتا ہے ہمارا یہ ہے کہ ہمیں پانچ جن بار ٹائم دینا پڑتا ہے تو ہم دیسی پہ زیادہ یہ بفلو پہ وہ کرتے ہیں اگر بندہ فول ٹائم دے تو فریزن بھی اچھا کام ہے دودھولا اور آپ یہ ملک پرپس اور میٹ پرپس دونوں کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہم چل رہے ہیں بفلو میں ہم چل رہے ہیں اینڈ پہ جو لوگ کو سوامنگ کرنا چاہتے ہیں کو مشورہ کیا دن اپسند کریں گے دیکھیں اس میں فریزن میں اگر اس میں یا اس پہ کرنا ہے وہ اس کی مرضی ہے فریزن پہ اگر ٹائم دے سکتا ہے تو کام کرے اگر ٹائم نہیں دے سکتا ہے نہ کام کرے پھر وہ دیسی پہ کر لے بھلے چلیں صاحب آپ نے کراس جو بریڈ اپ پاکستانی چلستانی افساہی والے سوالے سے زبردست انفرمیشن دی جزاکوم اللہ خیرہ آپ کا بہت بہت شکریہ